السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ ڈیئر کمپیٹر سائنس کے چپٹر ون کے کچھ ایم سیکیوز سٹڈی کرنے جا رہے ہیں دیکھئے آپ کا چپٹر ون ہے ڈیٹا بیسکس اس کے جو ایم سیکیوز ہیں جو فرسٹ ون ہے دیکھئے آپ جب آپ ریکارڈز کا سیٹ لیتے ہیں اس کو اگر آپ ایک یونٹ کے طور پر لیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں آپ کو بتا ہے ایک فائل ہوتی ہے جس میں کچھ سرے ریکارڈز ہوتی ہیں اب سب کو اگر آپ ایک یونٹ کے طور پر دیکھیں تو بسیکلی ایک فائل ہوگی ریکارڈز کے سیٹ کی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو اپشن آپ کو جو سوٹے بل ہے that is فائل فائل اس میں دیکھئے اور اپشن بھی ہیں ریکارڈ ہے فیلڈ ہے ڈیٹا بیس ہے لیکن ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ڈیٹا بیس کو کہتے ہیں جبکہ فیلڈ یعنی ڈیٹا بیس ایک بڑا یونٹ ہو گیا فیلڈ جو ایک کافی چھوٹا یونٹ ہو گیا جبکہ ریکارڈ جو ہے یہاں پر وہ خود ہی کہہ رہا ہے سیٹ آف ریلیٹیڈ ریکارڈز تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ایک فائل ہی ہے جو آپ کی اپشن بنتی ہے فائل کو ہم ٹیبل بھی کہتے ہیں ہر ٹیبل کے الگ سے فائل بن رہی ہے سیکنڈ ڈا مینیپلیٹڈ اینڈ پوسیس ڈیٹا اس کارڈ آپ جب ڈیٹا کو مینیپلیٹ کرتے ہیں پروسیس کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بسکری وہ آپ کی انفرمیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا انفرمیشن ہوتی ہے نیکسٹ 3 پروسیس آف آرنجن ڈیٹا انہا لوجیکل سیکویںس اس کارڈ آن جب آپ ڈیٹا کو ایک لوجیکل سیکویںس میں ارینج کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ایک پہ سمرائزنگ کیپچی رینگ کلسیف فائینگ نو صرف ایک ای اپشن ہے سوٹی میں آپ آپ سوٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو اور ذائر آپ دو در سے سوٹ کر سکتے ہیں سینڈ ڈیٹا کو سینڈ ڈیٹا کو آپ کو بتا ہے Litane po جب آپ دیکھیں Storage اور Retrieval کرتے ہیں تو یہ آپ کی کیسی اپسے وال کر رہا ہے اب کو پتا ہے Retrieval کیا ہوتی ہے MARGAR bought nHHH Storage سے مرات آپ جب input کرتے ہیں data کو store ج Chang arch everybody آپ کا کس چھنا یہ آپ کا data capturing گ相信 ننو کیا یہ data کیسیلوٹ yes نو یہاں پر دیکھیں جو ہمارے پاس دو اپشنز یہاں کلک ہو رہی ہیں ایک ڈیٹا مینپلیشن اور دوسرا مینجن آوٹ پوٹ لیکن ان میں سے بھی چلیں یہاں اس نے ریٹریول کا ذکر کیا تو ہم جو ہے نا آوٹ پوٹ کیا بہتا ہے ریٹریول میں سسٹم آوٹ پوٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ زیادہ کے لیے سوٹے بلے سی ایڈ مینجن آوٹ پوٹ نیکسٹ اکلیکشن آپ اسے ڈیٹا کہتے ہیں دیکھیں یہاں وہ بات کر رہا ہے ریٹریٹیڈ ڈیٹا فیلڈ کی کہتے ہیں کہ ایک ریکارڈ میں آپ کو پتا ہے سٹوڈنٹ کا ریکارڈ آپ لے لیں تو اس میں جتنی بھی فیلڈ ہیں ساری ریلیٹیڈ ہوں گے آپ اس میں دیکھیں تو یہ اسی کی بات کر رہا ہے تو وہ بسکلی ایک ریکارڈ کی بات کر رہا ہے تو ریکارڈ میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ ریکارڈ is a collection of related ڈیٹا فیلڈ تو ایک ڈی ہی option ہے جو آپ کی کلک ہو رہی ہے باقی اس کے علاوہ یہ اور کوئی کلک نہیں ہو رہی ہے سیون which file is used to store information that remains constant for a long time کون سے دیکھیں آپ کی different files ہوتی ہیں آپ نے different files کا ذکر کیا ہے ڈیٹا فائل ماسٹر فائل ٹرانزیکشن فائل اور بیکپ فائل اب وہ کہہ رہا ہے اس میں سے کون سی والی information ہے جو ایک فائل یا جو ایک remains constant جو کافی عرصے تک جو ہے ایک لمبے عرصے تک constant رہتی ہے تو وہ آپ کی ماسٹر فائل ہوتی ہے آپ نے پڑھا فائل کی ٹائس میں کہ ماسٹر فائل ہے کہ ایسی فائل ہے جس میں ایک عرصے تک آپ کی information جو ہے وہ ضروری information constant رہتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو اس کو change کرنے کی ضرور پڑتی ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسری جو فائل ہوتی ہے transaction فائلی temporary فائل ہوتی ہے جو آپ کی change ہوتی رہتی ہے day to day basis right next it a set of related files created by and managed by a dbms is called جتنی بھی related files ہوتی ہیں آپ کے database میں یا جو dbms جن کو بنا رہا ہوتا ہے manage کر رہا ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اسے آپ basically کہتے ہیں کہ database یہ database کی definition ہی بتا رہا ہے یہاں دیکھیں database کی definition میں کیا ہوتا ہے set of related files یا tables بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان files کو tables بھی کہہ سکتے ہیں تو set ہے بہت سارے tables کا ہے بہت سارے files کا set جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں database کہتے ہیں next آپ کا نائن ہے which represents a collection of concepts that are used to describe the structure of a database یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کون سی والی option جو ہے وہ collection of concepts پر بیسٹ ہے اور وہ describe کر رہی ہے structure کو database کے structure کو تو وہ آپ کا ہوتا ہے data model آپ کو ہوتا ہے different data models ہوتے ہیں جو آپ کے database structure کو define کر رہے ہوتے ہیں all right next which one of the following type of file represents or requires largest processing time اسے کونسی والی file ہے جو جس کو زیادہ processing time چاہیے ہوتا ہے یا جب وہ زیادہ slow ہوتی زیادہ slow ہوگی یقینہ جس کو زیادہ processing time چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہے sequential sequential file آپ کو بتا ہے sequential file کی type ہوتی ہے magnetic tape جس میں ایک sequence میں data store ہوتا ہے اور ایک sequence میں data retrieve ہوتا ہے تو اس لئے وہ slow ہوتی ہے تو the answer is c next 11 which of the following may be a temporary file میں سے کونسی والی file کو آپ temporary file کہہ سکتے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا اوپر master file میں تو وہاں transaction file بات ہوئی تو transaction file جو ہے آپ کی temporary file ہوتی ہے اور باقی اس کے علاوہ دوسری files ہیں وہ کسی حد تک permanent files میں آ رہی ہوتی ہیں right to also the answer is c alrighty next آپ کا ہے 12 a logical grouping of characters is called characters کی جو logical grouping ہے آپ اسے کیا کہتے ہیں آپ اسے field کہتے ہیں field is a combination of characters to record بھی ہے file بھی ہے database بھی ہے no just field 13 a dash can store text only کونسی file ہے جس میں صرف آپ text store کرتے ہیں یا abcd text simrat abcd characters وارا store کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو binary ہے نا یہ تو 10 store کرے گی exe بھی آپ کی 10 store کرے گی object file بھی 10 ہی store کرے گی binary جبکہ یہ صرف text file ہی ہے جو آپ کی text کو store کرے گا next in text file data stored in آپ کی text file میں data store ہوتا ہے کون سا والا دیکھیں آپ کی data store ہوتا ہے text file میں وہ آپ کا ask key based data store ہوتا ہے اس کے لئے اب اور بھی options ہیں یہ سارے no just ask key code in relational database a single piece of information is called آپ کے relational database میں جو ایک single piece of information آپ کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں field جو آپ کا field جو ہے وہ ایک single piece of information جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ record آپ کو بتا ہے اس میں different طرح کے information کے pieces کو combine کیا ہوتا ہے entity بھی جبکہ پورے table کو represent کر رہی ہوتی ہے attribute ایک column کو represent کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو just a field ہی ہے right 16 data can be recovered in case of loss by using آپ کا data اگر دیکھیں loss ہو جائے تو آپ کیسے recover کر سکتے ہیں ان میں سے کون سی والی file سے آپ data کو recover کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں backup file سے the answer is c ڈیکس آپ کا ہے 17 database contain all students in a class would store basic data of students in آپ کی class میں جتنے بھی students ہیں ٹھیک ہے ان کا data آپ کس data structure میں store کریں گے آپ اس کو record میں store کریں گے no آپ اسے field میں کریں گے sell میں کریں گے file اسے file میں کریں گے basically آپ اس کا table بنائیں گے ٹھیک ہے تمام students کا table ہوگا تو وہ table کیا کہلاتا ہے یہاں پر file کہلاتا ہے backend پر ایک file بن رہی ہوتی جس میں وہ table store ہوتا ہے right 18 database is an organized collection of data اب یہاں پہ دیکھیں database ایک organized collection ہے اور وہ کس طرح سے آپ اسے کیا کہیں گے وہ physical organization ہے وہ loosely organization ہے random organization yes logical آپ کا database basically logical organization of data logically next which of the following database model is referred to as inverted tree آپ کے دیکھیں different type of data models ہوتے ہیں آپ کے hierarchy ہوتا ہے network model relational model یا even object model بھی ہوتا ہے تو ان میں سے کونسا inverted tree پر based ہوتا ہے inverted tree سے مراد ایک جس میں strict root ہوتی ہے strict hierarchy ہوتی ہے parent child relationship ہوتے ہیں تو وہ آپ کا hierarchical model ہے a next which one refers to the correctness and consistency of data data کی correctness یا consistency کو کونسی feature میں سے represent کرتی ہے data independence no data integration no data integrity yes data model integrity 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 کہتے ہیں جب آپ data کی correctness کو انشور کرتے ہیں کوئی رولز وغیرہ لگا کر کچھ constraints وغیرہ لگا کر data integrity کو آپ انشور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو data integrity basically آپ کی option جس میں data آپ کا صحیح حالت میں رہتا ہے اگر آپ data integrity ٹھیک سے نہیں لگاؤ گے تو user غلط values enter کرے گا ٹھیک ہے data inconsistency is caused by data inconsistency کس طرح سے cause ہوتی ہے دیکھیں یہ آپ کی یہ ہوتی ہے organized data no integrated data no independent data no yes جب بھی آپ کے data میں redundancy پائی جاتی ہے تو پھر وہاں پر chances ہوتے ہیں data inconsistency issues آ سکتے ہیں which one of the following data model is more flexible ان میں سے کون سا data model زیادہ flexible ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ریلیشنل موڈل میں زیادہ آپ کی flexibility ہوتی ہے یقینین آج کل جو چل رہا ہے وہ ریلیشنل موڈل ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یقینین اسی لیے زیادہ کامیاب ہے کہ زیادہ flexible next next 23 SQL stands for SQL stands for structured qd language the answer is c next request for information from database terminology is called دیکھیں یہاں یہ بڑی ایک important mcqs میں سے ہے یہ اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی آپ database میں سے data نکالتے ہیں تو ایک query استعمال کرتے ہیں جس طرح بھی آپ نے پڑھا نا یہ والا structure query language SQL کا اگر آپ کو idea ہے یہ ایک language ہے اس language کو use کر کے آپ database میں سے data کو نکالتے ہیں data اپنی demand کا اپنی پسند کا جو data وہاں retrieve کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں query ٹھیک ہے یہاں بھی وہی بات کر رہا ہے request for information from database 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 میں سے آپ information نکالتے ہیں اسے نکالنے کی جو request ہے اسے ہم کیوں نہیں کہتے ہیں تاثر is d next technique of physically arranging records of a file on secondary storage devices called ایسی technique جس میں آپ physically arrange کرتے ہیں records کو اپنے secondary storage میں file پر تو اس technique کو ہم کیا کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں جناب آپ کا file organization simply اس کو file organization کہتے ہیں next data data that causes inconsistency index ایسا data جس میں inconsistency پائی جاتی ہے اس میں کونسی چیز کونسا element missing ہوتا ہے basically اس میں rendenancy کا element ہے وہ sorry اس میں integrity کا element missing ہوتا ہے پھر ہی جسے ابھی ہم نے دیکھا تھا اوپر اس میں inconsistency تب ہی ہوتی ہے جب integrity نہ ہو which of the following is not a file type from usage point of view ان میں سے کونسی file type نہیں آتی usage point of view سے کچھ file کی types ہوتی ہیں اس میں آپ کی index sequential file اس میں نہیں آتی باقی تمام اس میں آتی right next آپ کی extension of image file ان میں سے کونسی ہے image file یہ excel یہ doc document کے لئے ہوتا ہے powerpoint کے لئے bitmap image type آپ کی category next 29 sql is sql کونسی language unstructured unstructured objective oriented structure structure language right which data model is more flexible کونسی data model ہم نے دیکھا 31 which of the following is known as data set کس کو data set بھی کہتے ہیں file اسے data set بھی بھی بھولتے ہیں اور file is synonymous with table database database table جو اس میں تمام ایک ہی طرح records پائے جاتے ہیں اسے ہم data set بھی کہتے ہیں next 32 which type of file that contains data is got کونسی file میں data آپ پائے جاتے ہیں اسے پرگرام سے related file و ڈیو 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 ب bijس ڈیو ڈیو